السلام علیکم جس اس علی رضا اور یار میں ویڈیوز بنا رہا تھا تو یوٹیو پر ایسے سرچ کیا کہ اپکمنگ جو انڈین بولیوڈ یا ساؤت انڈین موویز ہیں ان کا کوئی ٹریلر کوئی آ رہے ہیں کچھ نئی مووی دیکھنے کو مل جائے یا کوئی ٹریلر کوئی دیکھنے کو مل جائے تو میرے سامنے سے گزرا کوٹیشن گینگ اوفیچل ٹریلر سنی لیونی کا نام دیکھا اور تھوڑی سے سیمپنگ چالو ہو گئی تو میں دیکھا یار دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی کچھ ہے اس میں تو ٹریلر دیکھتے ہیں کیسا ہے آلدھو اس کے جو فرسٹ لوک مجھے نظر آ رہا کافی ہی کریٹی اور ویٹی نظر آ رہا تو دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں تھری ٹو ون گو ایک گینگ میں بر بننا حلوانی ہے ویڈو سمجھا ایک گینگ لیڈر ہی دوسرے گینگ لیڈر کو مار سکتا ہے شرف کے گلے میں لپٹا ہوا ساپ ہے نا ساپ ایک دن چیل سے پوچھا کیلے کیسی ہے تو غصے سے چیل نے اسے جواب دیا اور ایک کمباخت جب تک تو اپنی جگہ پر ہے سا محفوظ ہے اور شروع کمباخت اوے سب کچھ اسی سے شروع ہوگا اوکے تو ذرا اس کی ڈسکرپشن دیکھتے ہیں کہ ملٹی لنگ اور ہائپر لنگ کافی اچھا اور کافی پرامسنگ پروڈکٹ دیکھنے کو لگ رہا کافی زیادہ کیمرہ اینگل کافی زیادہ ہیں جو دکھائیں جو ہمیں اس مووی کے اندر کی ٹینشن کو دکھاتے ہیں اس کے مووی کے اندر کی ٹینشن چل رہی ہے وہ ہمیں ہمارے کونشیس میں ڈالنے کونشیس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بندہ سٹیبل نہیں ہے دیکھنے والے کا پوائنٹ ویو بھی سٹیبل نہیں ہے کافی زیادہ ٹیکنکلی ویل میڈ مووی جو پہ لگ رہی ہے پھر اس کے علاوہ یار ایم ہیپی کہ سنی لیونی کچھ اچھا رول اور کچھ کریکٹر رول دیکھنے کو ملے گا ہمیں وہی مطلب میں تو وہی سمجھا تھا کہ دکھائیں کہ جیسا انہیں ہمیشہ سپورٹرے کیا جاتا ہے لیکن اس میں کافی اچھا اور کافی میرے خیال سے ان کی ایکٹنگ رینج ہمیں دیکھنے کو ملے گی کریکٹر رول ہے واقعی کریکٹرز میں ڈیپتھ ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو آئی ہوپ کہ یہ مووی کافی اچھی ہوگا تو میں اس کو لے کے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو اور میں میرے خیال سے کسی بھی اپکمین ریز ہونے والی موویز جو ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اسی کے لیے ایکسائٹڈ ہو رینڈم لی مجھے یار یہ دیکھنے کو مل گئی ہے اور کافی اچھا پروڈکٹ ہے یار مطلب ہیٹس آف ٹو دہ میکرز برو اور ملٹی لینول ہونے والی ہے پھر یار ان کا دیکھا جیکی شروف میں نے ان کو کبھی کسی ایسے لک میں نہیں دیکھا جیکی شروف نے تو ہمیشہ ہی جو ہے جیکی شروف کا رول پلے کیا اس میں کچھ ہٹ کے مطلب مووی بھی کچھ ہٹ کے لگ رہی ہے اور پھر یہ کشمیر میں اور ممبئی اور چنین میں شوٹ کی گئی ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے پتہ نہیں یہ اوٹیٹی پہ کب آئے گی پاکستان میں دورلید ہونے والی نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اوٹیٹی پہ کب آئے گی میں ہمیں لوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات